جناب کاری زبیر احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی آئیں ٹائم کا خیال رکھیں دو منٹ میں اپنے خیالت کا اظہار کریں جناب کاری زبیر احمد صاحب اسلام علیکم میرے بھائیوں زیادہ وقت نہ لیتا ہوا آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بوجن سماج پارٹی اور سماج وادی کے لوگ ہمیں چوتر سال سے بی جے بی سے ڈراتے آ رہے ہیں اور ہمارے ووٹ کو بی جے بی کے خلاف دلواتے آ رہے ہیں اور خود بی جے بی کو ووٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب مزفرنگر جل رہا تھا تو یہ لوگ کہا تھے ہم نے اپنے ودایت مزفرنگر جب جل رہا تھا ہمارے ودایت مسلمان ودایت جو سماج وادی پارٹی سے تھے اس وقت انہیں اسمبلی سے انہوں نے آواز ٹھو نہیں بلند کیا کیوں نے آواز اٹھائی ان لوگوں نے کیوں نے آواز اٹھائی میرے بھائیوں ٹھوکے ان کے باغ دور اخلیس کے ہاتھ میں تھی ان کی باغ دور دوسروں کے ہاتھ میں تھی ہمیں آج ایسا مسیح ملا ہے جو پنچ وقت نماز ہوتی ہے جو تحجد گزار ہے مجھے بتاؤ ایسا قائد کہاں سے لاؤ گے ایسا قائد کہاں سے لاؤ گے ایسا رہنوان کہاں سے لاؤ گے جو نماز پڑھتا ہو جس کے نماز کبھی میرک میں ہوتی ہے جس کی تحجد کی نماز کبھی کان پر ہے کبھی جون پر میں ہے کبھی ظاہر کی نماز آج سہارن پر میں آج انشاءاللہ ظاہر کی نماز بیٹ ویدان سبا کے اندر ہونے والی ہے تو وہ قائد وہ مسیح جو پنچ وقت نمازی ہو جو جمرات اور پیر کا روزہ ہرنے والا ہو وہ کس طریقے سے ہمارے مسلمان اس کو میرے بھائیوش ہندوستان میں تین بیرشتر ہوئے پہلا بیرشتر مات مانگان دی جس کا نو دو پر فوڈو ہے دوسرا بیرشتر بیرام امبیڈگر صاحب جنہوں نے قانون بنایا جنہوں نے سمیدان بنایا وہ بیرشتر آج ہمیں بیرشتر ملایا آج ہمیں قائد ملا آج ہمیں رہنما ملا ہم نے کیا بنایا ہم نے دلال ہم نے بیجبی کاجٹ ہمیں سرمانی چاہیے دو مرنے کی زندگی ہے آج تک ہمیں لوٹا گیا بیجی پی کے ریلا ووٹ کرنے کا ہمیں ہمیں اس طرح سماج وادیوں نے بہجن سماج وادیوں نے کہا ہم دیتے رہے میرے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کو بیجی پی کو ہرانا ہے آج ہمیں ایک سیاسی پلیٹ فرم بنانا ہے ہمیں متحد ہونا ہے جس طریقے سے کاشی رام نے اپنے سیاسی پلیٹ فرم بنایا اور جب دلیتوں پر اتیچار ہو رہا ہے جب دلیتوں پر ظلم ازیادتی ہو رہی ہے انہوں نے اتیچار ظلم ازی جب دلیتوں پر انہوں نے بہجن سماج پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی اور اپنے ایک سیاسی پلیٹ فرم بنایا آج بتاؤ دلیتوں پر اتیچار ہو رہا ہے کہ آج مسلمان ہندوستان کا دلیت سے وطر رہا ہے ہمیں سیاسی پلیٹ فرم بنائے ہمیں ایک چار پائی کا پائی بننا ہے جب ہمیں ایک چار پائی کا پائی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سرکار بنا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ گرا بھی سکتے ہیں واقر ادام دلال رب موسیقی